بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عرب امارات کی تاظرین اپ ڈیٹ کے ساتھ عبدالستار خان اللہ غریہ اپنی خدمت میں حاضر ہیں پرنج اگر آپ میرے جنم میں نئے ہیں تو پلی چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر آپ نے سبسکرائب کر کر اس کے لیے میں آپ کا مشکور ہوں چلتے ہیں آج کی نیوز کی طرف متحدہ عرب امارات میں لاک ڈاؤن کے خلاف وردی کرنے والوں کو ملک بدر کرنے کا فیصلہ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات کرونا ورک کرونا کی وبا پر کا اپانے کے لیے حکومت کی جانب سے ہر ممکن اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں کرونا ویرس کی منتقلی کے لیے لوگوں کو گھروں تک محدود کر دیا گیا جبکہ چھوٹے بڑے اعتماد بر بھی پابندی آئد ہے اب حکام نے کہا ہے کہ مملکت میں رہنے والے والا جو شخص لاک ڈاؤن اور کرونا سے بچاؤ کے لیے کیے گئے کسی بھی اقدام خلاف وردی کرے گا اسے ملک سے نکال آئے جانے سمائے سخت سزاؤں کا سامنا کرنا پڑے گا دوبی پولیس کے سیبر کرائم جیپارٹمنٹ کے جانب سے کہا گیا ہے کہ لاک ڈاؤن کے خلاف وردی کرنے والے احتیاطی تدابیر کو نہ اپنانے اور پرمیٹ یا امرجنسی کے بغیر بہر نکلنے والے افراد کو سخت سزائیں دی جائیں گی سیبر کرائم مسئل کے سربراہ نے بتایا کہ ان خلاف وردیوں کو جرم سمجھا جائے گا ان کی سزا کے سزا کے طور پر مقیم افراد کو ملک بدر بھی کیا جا سکتا ہے اسے قبل متحدہ عرب امارات کے اٹارنی جنرل بھی کہے چکے ہیں کہ جو افراد قوانین خلاف وردی کے مرتقب ہوں گے یا بار بار قانون توڑیں گے انہیں بھاری جرمانے کے ساتھ قید اور پھر ملک بدر ملک سے نکالے جانے کی سزا بھی مل سکتی ہے انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ اسے مزاق سمجھتے ہیں اور ان اقدامات کو سنجیدہ نہیں لے رہے لیکن ان کو خبردار کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی غلطی پر اپنی نوکری گنوا سکتے ہیں اور انہیں متحدہ عرب امارات سے بھی نکالا جا سکتا ہے پرند یہ تو دی ایک اہم اپ ڈیٹ جو آپ دوستان شیئر کریں ملتے ہیں نیکس اپ ڈیٹ سال تب تک آپ کا بھائی آپ سے چاہے گا اللہ حافظ و ناصر بسم اللہ الرحمن الرحیم